بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امپورٹڈ حکومت نے ظلم کی انتہا کر دی آہوں اور بددعوں نے عرش الہی کو ہلا دیا وقت کے فیرون شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو گرفتار کرنے کے حکمات جاری کر دیا گئے ہیں جبکہ دوسری جانب حکومت نے بجلی پیٹرول اور ڈیزل کے بعد ایک اور بم پاکستانی عوام پر گرایا ہے جس سے پورے پاکستان کے اندر ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو گئی ہے ہزاروں لوگ بے روزگار ہو کر سڑکوں پر نکل آئے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹفیکشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین کرام کہتے ہیں کہ خدا کی لاتھی بے آواز ہے وہ جب پڑتی ہے تو انسان کو احساس تک نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے موجودہ ایمپورٹڈ حکومت اس وقت حقیقی معنوں میں ترجمان بنی ہوئی ہے آئی ایم ایف کی یوں لگ رہا ہے کہ پاکستان کے تمام ایگزیکٹیو آرڈرز پر دس خط پاکستان کی موجودہ حکومت نہیں بلکہ آئی ایم ایف کی جانب سے کیے جا رہے ہیں یہ وہ ظالمانہ اقدامات ہیں جو کہ عموماً کسی دوسرے ملک میں نہیں کیا جاتے لیکن آئی ایم ایف کو پتا ہے کہ دنیا کی پانچویں بڑی آبادی والا ملک جو کہ اسلامی دنیا کی واحد سپر پاور بھی ہے اگر اس کو گھیرنا ہے تو اس کی عوام کو بھوکا مارنا ہوگا اور اس کے لیے انہیں ایسی ہی کٹ پتلی چاہیے تھی جنہیں ایک سازش کے تحت پاکستان پر مسلط کیا گیا اور اب بلا چونچران پاکستانی عوام پر بم پر بم گرائے جا رہے ہیں اب جو تازہ ترین خبریں سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ پیٹرول اور بجلی کے بعد گیس کی قیمتیں بھی پنتالیس فیصد تک بڑھا دی گئی ہیں اوگرہ کی جانب سے قیمتوں میں اضافہ کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے آئل اینڈ گیس ریگولیریٹی ایتھارٹی نے یکم جولائی سے گیس مہنگی کر دی ہے سوئی ناظرن کے لیے پنتالیس فیصد اور سوئی سدن کے لیے گیس چوالیس فیصد مہنگی کی گئی ہے اوگرہ کی جانب سے جاری ہونے والے اعلامیہ کے مطابق سوئی ناظرن کے لیے دو سو چھاسٹ روپے فی ایم ایم بی ٹی یو جبکہ سوئی سدن کے لیے گیس تین سو آٹھ روپے تریپن پیسے فی ایم ایم بی ٹی یو مہنگی کرنے کی منظوری دی گئی ہے اعلامیہ کے مطابق سوئی ناظرن کے لیے گیس کی قیمت آٹھ سو چھوون روپے باون پیسے فی ایم ایم بی ٹی یو اور سوئی سدن کے لیے گیس کی قیمت ایک ہزار سات روپے فی ایم ایم بی ٹی یو مقرر کی گئی ہے ناظرین اکرام یاد رہے کہ دو دن پہلے حکومت نے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں تیس روپے فی لیٹر اضافہ کیا تھا سات روز میں پیٹرولیم مسنوات کی قیمت ساٹھ روپے فی لیٹر بڑھائی گئی ہیں جس کو لے کر ابھی تک پاکستان کے اندر شدید اتجاج کیا جا رہا تھا کہ یہ حکومت کی جانب سے ایک نیا بم گرایا گیا ہے اور اس کی وجہ سے نہ صرف گھریلو سارفین متاثر ہوں گے بلکہ دوسری جانب عمران خان نے جو انتہائی محنت کے ساتھ پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو گیس فرام کر کے پاکستان کی بند انڈسٹری کو کھولا تھا نہ صرف کھولا تھا بلکہ پوری دنیا میں پاکستان پروٹیکشن کے لحاظ سے بھی بہت آگے جا رہا تھا لیکن اچانک امپورٹڈ حکومت نے پاکستان کے اندر آ کر پاکستان پر مسلط ہونے کے بعد ایسے ایسے اقتماعات کیے ہیں جس نے پاکستان کی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا ہے اب بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے بعد پنجاب کی ٹیکسٹائل ملز کو گیس کی سپلائی بند کر دی گئی ہے سوئی ناؤدرن کے ترجمان نے کہا ہے کہ سسٹم میں ایل این جی بروقت شامل نہ کرنے پر گیس کی قلت ہوئی ہے اور ایل این جی کا جہاز کراچی میں لنگر انداز نہ ہونے کی وجہ سے سسٹم میں گیس کی کمی آئی ہے کیپٹو پاور پلانٹ استعمال کرنے والی ٹیکسٹائل ملز کی گیس بند کر دی گئی ہے چند دن پہلے ہودری انڈسٹری کی جانب سے بھی کہا گیا تھا کہ جو مراعات سابقہ حکومت نے دی تھی وہ اس حکومت نے آتے ہی چھین لی ہیں جس کے بعد ہودری انڈسٹری تباہ ہو گئی ہے اب ٹیکسٹائل انڈسٹری کے بند ہونے سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں ناظرین اکرام آپ اندازہ کیجئے کہ جو ایمپورٹیڈ حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ آنے والے چند مہینے مشکل ہیں پھر حالات معاشیات کا کہنا ہے کہ اگلے سال تک مہنگائی کی شرعہ تیس فیصد تک بڑھ جانے کا خدشہ ہے پاکستان کو اگلے سال کرزوں کی واپسی اور دیگر اخراجات کے لیے سنتیس ارب ڈالر درکار ہیں درامدات میں بارہ ارب ڈالر کی کمی کی جائے اور دس ارب ڈالر کے کرزے رول آور ہو جائیں تو پاکستان کی پوزیشن بہتر ہو سکتی ہے ماہرین معاشیات کا کہنا ہے کہ اگلے سال مہنگائی تیس فیصد بڑھ جانے کا امکان ہے جبکہ اگلے سال ملکی ترقی کی شرعہ تین فیصد تک رہ سکتی ہے یاد رہے کہ عمران خان کے دورے حکومت میں یہ شرعہ چھ فیصد تھی کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ سرپلس میں چلا گیا اور ملک تیزی سے ترقی کی جانب گامزن تھا لیکن امپورٹیڈ حکومت نے پاکستان پر مسلط ہوتے ہی ایسے اقدامات کیے جس نے پاکستان کیا گیا ہے کہ پنجاب میں وزیروں پر سرکاری پیسے سے پیٹرول کے استعمال پر پبندی لگا دی گئی ہے کوئی بھی وزیر سرکاری پیٹرول نہیں لے گا تمام وزراء ذاتی خرج پر پیٹرول ڈلوائیں گے سرکاری کام پر جانے والے وزراء بھی ذاتی خرج پر پیٹرول ڈلوائیں گے اس کے علاوہ سی ایم ہاؤس پر شہانہ اخراجات پر پوری پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے پنجاب حکومت بجٹ میں بڑا ریلیف دے گی اور مختلف سبسیڈی فراہم کرے گی ناظرین اکرام آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ شہانہ اخراجات پر فوری پابندی لگا دی گئی ہے تو اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ سات کروڑ تو صرف وزیر آزم کے سویمنگ پول کی تازین و آرائش کے لیے اور اربوں روپے چیف منسٹر پرائم منسٹر ہاؤس کی تازین و آرائش کے لیے مانگ لیا گیا تھا تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ حکومت کی جانب سے لولی پاپ دیا جا رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے پاکستانی عوام کو مزید پندرہ جون تک نچوڑا جائے گا اس کی تیاریاں بھی مکمل ہو چکی ہیں دوسری جانب ایک اچھی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ لاہور کی سپیشل کوٹ میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت جاری ہے بدترین انتظامات کیے گئے اور احاطہ عدالت سے عام سائلین کو باہر نکال دیا گیا شہباز شریف کے وکیل امجد پرویز عبوری زمانت کی توسیق کے لیے دلائل دیتے رہے امجد پرویز نے اپنے دلائل میں کہا کہ ڈیڑھ سال تک تحقیقات کی گئی ایف آئی اے کوئی شواہد ریکارڈ پر نہ لاسکی پچھلے دور میں بدترین سیاسی انجینرنگ کی گئی لاہور ہائی کورٹ بھی سیاسی انجینرنگ کو حقیقت قرار دے چکی ہے باپ بیٹا جب جیل میں تھے تو ایف آئی اے نے دونوں کو شامل تفتیش کیا تھا گزشتہ دور میں اپوزیشن لیڈر کو دبانے کے لیے حکومتی مشینری کا استعمال کیا گیا دوران سمات فاضل جج نے استفسار کیا کہ کیا ایف آئی اے کو حمزہ شہباز اور شہباز شریف کی گرفتاری مطلوب ہے تو اس پر ایف آئی اے وکیل نے کہا کہ دونوں کی گرفتاری مطلوب ہے کیونکہ دونوں ملزمان شامل تفتیش نہیں ہوئے دوران سمات وزیراعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز عدالت کی اجازت کے بعد واپس روانہ ہو گئے لیکن ناظرین اب خطرے کی گھنٹی حکومت کے لیے بج گئی ہے کیونکہ ایف آئی اے کی جانب سے حمزہ شہباز اور شہباز شریف کو گرفتار کرنے کی عدالت سے اجازت مانگ لی گئی ہے اور اگر حقائق کو دیکھا جائے تو اگر گرفتاری کی اجازت ملتی ہے تو انہیں گرفتار بھی کار لیا جائے گا لیکن ناظرین اکرام پاکستانی عوام انہیں گرفتار نہیں بلکہ انہیں نشان عبرت بنانے کے لیے تیار ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ غریب گھروں کا چولہ ٹھنڈا ہو گیا ہے انڈسٹری بند ہو چکی ہے اور اس سے ہزاروں افراد بے روزگار ہو کر سڑکوں پر آن پہنچے ہیں پی ڈی ایم حکومت کی ساری طوانائیاں عمران حکومت کو گراتے ہی عمران خان کی مقبولیت کو کم کرنے پر صرف کی گئی لیکن عمران خان کی آنان فانان بڑتی مقبولیت کو اشتہار بازی اور فستائی حربوں سے کم تر کرنے اور لوگوں کو ڈرا کر کابو کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی اس وقت نون لیگ کے ایکنومک جینئس ہونے کا تلسم ٹوٹ چکا ہے پیٹرول اور بجلی کے نرخوں میں دس روز میں ہی جو ساٹھ اور دس فیصد کا اضافہ کیا گیا ہے اس سے خود و نوش کی ہر چیز ٹرانسپورٹ اور مکانوں کے قرائے میں بھی اضافہ ہوا ہے چولہ ٹھپ ہو گیا ہے حکومتی وار سے ہونے والی مہنگائی سے بھی بیس پچیس فیصد زیادہ مہنگائی میں اضافہ ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کیونکہ سرکار کی طرف سے جب بھی کبھی پیٹرول اور بجلی پر پانچ یا سات بلکہ اس سے بھی کم اضافہ ہوتا ہے تو ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ ڈیلر آڑتی پرچون فروش اس سے کہیں زیادہ نرخ بڑھا دیتے ہیں جو در حقیقت ہوتا ہے سپلائی چین سے سودہ سلف بیچنے والے پرچون فروش اس میں اپنا ایک ڈیڑھ فیصد تین فیصد زیادہ اضافہ شامل کرتے ہیں کیونکہ ان کے لیے یہ سنہری موقع ہوتا ہے ایک طرف تو حکومت کی جانب سے عوام کو نچوڑا جا رہا ہے جبکہ دوسری جانب ناجیز منافع خود پاکستان کی عوام کو مزید زلیل کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے صرف ایک وجہ ہے کہ پاکستان کو کسی طرح سے ڈی سٹیبلائز کیا جائے اور پاکستان کو اس حد تک کمزور کر دیا جائے کہ پاکستان کے ایٹمی ہتیاروں کو ختم کرنے کا کوئی معایدہ کر دیا جائے اس کا خرچیاں عمران خان نے ظاہر کیا تھا لیکن امپورٹیڈ حکومت اور ان کے حامیوں کی جانب سے عمران خان کی طرف سے کی جانے والی بات کو غلط طریقے سے پیش کر کے ایک اور نیا پروپوگینڈا شروع کر دیا گیا ناظرین اکرام اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کومنٹ سیکشن میں اس کا اظہار ضرور کیجئے گا